میرے بھائیو آؤ ایک اور منظر دکھلاتے ہیں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ارادے سے بھیس بدل کر شکل بدل کر بھیس بدل کر یمامہ کا گورنر یمامہ کا گورنر سمامہ اپنے ہوسال مدینے کے اندر گھستا ہے تلوار میں زہر بجھا ہوا ہے اس کی تلوار میں زہر لگا ہوا ہے وہ محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے آیا ہے کہ جہاں محمد دکھائی دیں گے ہم ان کو قتل کر دیں گے جاسوس کی سزا کیا اسلام میں قتل کر دو جو جاسوسی کرتا ہو اس کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ اس کو پکڑو اور اس کو قتل کر دو تو حضرت محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے آیا کون؟ یمامہ کا گورنر کون ہے؟ یہودی ہے مدینے میں گھز گیا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ اور جاسوسی پولیس نے خفیہ فورس نے پتہ لگا لیا اور اس بھیس بدل کرانے والے سمامہ اپنے اسال کو ارشت کر لیا گرفتار کر لیا اس کو سختی سے پوچھا تو اس نے اپنا جرم قبول کر لیا کہ ہاں میں یمامہ کا گورنر سے مامہ ہوں اور یہاں محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے آیا ہوں آج آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے اپنی ذاتی دشمنیاں نبھائی جا رہی ہیں جیلوں کے قیدیوں کے ساتھ کس طریقے سے بڑنگیں اور بڑے بڑے محل گرائی جا رہے ہیں ذاتی انتقام لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک یہودی کو قید کروایا پکلا گیا اللہ کے رسول کو خبر دی جاتی ہے کہ سمامہ پکلا گیا ہے آپ کو قدل کرنے کے ارادے سے آیا ہے کیا میں اس کو قدل کر دوں کیونکہ جو آج کے قدل کے راتے سے آیا ہو اتنا خطرناک مجرم ہو اس کی سزا تو یہی ہے کہ اس کو قدل کر دیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں اس کو قدل نہ کیا جائے میں آنے والا ہوں مسجد کے اندر ابھی تب تک اس کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے کھمبے سے اس کو باندھ دیا جائے لکڑی کے ستون تھے لکڑی کے جیسے ہی آپ کیا بلیہ لگی ہوئی ہے نا ایسے ہی مسجد نبوی کے اندر بلیہ لگی ہوئی تھی لکڑیوں کے ستون اور اس کی اوپر خجور کے پتوں کی چھت تھی لینٹر نہیں تھا خجور کے پتوں کی چھت تو جو سب سے موٹا ستون تھا اس ستون سے لے کر ایسے کمر کمر سے لے کر اور دونوں ہاتھ لے کر ایسے اس کو پیچھے سے باندھ دیا گیا ہے سو مامہ اپنے اُساہ تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نب وہی جیل تھی آج کل کی طرح جیلیں نہیں تھی مسجد نبوی میں کس کو ایک یہودی قیدی کو وہ بھی یمامہ کا گورنر اس کو پکڑ کر باندھ دیا گیا یہی جیل تھانا تھا قید کر دیا گیا اور باندھ دیا گیا جب نماز کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے آپ نے سو مامہ گودے کا سو مامہ نے ایسے محمد گودے کا تو اپنا سر جھکا لیا اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ماشا انکا یا سو مامہ سو مامہ کیا حال ہے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ سو مامہ کیا حال ہے سو مامہ کہتا ہے کی گرفتار کرا کے حال پوچھتے ہو اریسٹ کروا کے حال پوچھتے ہو ایک قیدی کا کیا حال ہو سکتا ہے جو قید میں رہے گا اللہ کی نبی نے پوچھا سو مامہ کیا تم مجھے قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے اس نے کہا ہاں جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں اس کی سزا یہی ہے کہ جو آپ کو قتل کرنے کے راتے سے آیا ہے اور پکڑا گیا ہے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے آپ نے کہا سو مامہ اب تم بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں جرم تو تمہارا بڑا ہے ایک تو بھیس بدلہ شکل بدلی تلوار میں زہر لگایا میرے قتل کے رادے سے مدینے میں میری پرمیشن کی بھی گہر انٹری کی اور حبت دے گو مجھے قتل کرنے کے لئے آئے سزا تو یہی ہے کہ تم پکڑے گئے تمہیں قتل کر دیا جائے لیکن پھر بھی میں تم سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے اے سمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کرو سمامہ کا جواب سنو سمامہ کہتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ اختیار ہے آپ چاہیں تو مجھے قتل کر سکتے ہیں اگر آپ قتل کریں گے تو آپ مجرم نہیں ہوں گے ایک صاحب حق کو قتل کریں گے ایک مجرم کو قتل کریں گے جو قتل کے لائق ہے اس کو قتل کریں گے آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو قتل کر سکتے ہیں آپ حقیقت میں مستحط جو قتل ہونے کا مستحط ہے اسی کو قتل کریں گے لیکن آپ تو بڑے رحم والے ہیں رحمت والے ہیں کرپالو اور دیابان ہیں اس لیے وَإِن تُنِعِمَلَا شَاکِر اگر احسان کریں گے چھوڑ دیں گے میرے بیوی بچے ہیں اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے کچھ لے دے کر تو آپ کا ایک احسان ہوگا میں آپ کا شکر گزار ہوں گا میں آپ کا شکر کو ادا کروں گا اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ دیا اس دن کچھ نہیں کہا دوسرے دن پھر آپ آئے پھر وہی پوچھا سو ماما کیا کروں تمہارے ساتھ سو ماما کا پھر وہی جواب قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیں چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں قتل کریں گے تو آپ مجرم نہیں ہوں گے چھوڑ دیں گے تو آپ کا احسان ہوگا دوسرے دن بھی آپ نے کچھ نہیں کیا سو ماما کو کھانا کھلایا پانی پلایا کوئی تکلیف تو نہیں ہونے دی نہیں اللہ کے رسول میں سو ماما کو صرف باندے ہوں بس کھانے کے وقت چھوڑ دیتا ہوں پھر باندھ دیتا ہوں قضاء حاجت پیشا پائے کھانے کیلئے جاتا ہے تو اس وقت کچھ لوگ اس کے عرد گرد رہتے ہیں چاروں طرف سے گھیران لگا لیتے ہیں اور پھر اس کو پکڑ کے پھر یہاں باندھ دیتے ہیں کوئی کمی نہیں ہونے بھی جا رہی ہے ہم لوگ بھوکے رہتے ہیں لیکن سو ماما کو کھانا کھلاتے ہیں آپ نے کہا ٹھیک تیسرے دن پھر سو ماما سے پوچھا سو ماما بولو تمہارے ساتھ کیا کروں کیا حال ہے کہا جس حال میں ہوں اسی حال ہے کیا کروں کہا اللہ کے نبی کیا بار بار پوچھتے ہیں کیا کروں کل بھی پوچھا پرسو بھی پوچھا آج بھی پوچھ رہے کیا کروں میرا وہی جواب ہے آپ چھوڑ اگر قتل کرتے ہیں تو ایک مستحق کو قتل کر رہے ہیں ان تقتل تقتل ذات دمین قتل کرنا چاہیں تو کر دیجئے ایک خون والے کا خون کر رہے ہیں ایک ایسے انسان کو آپ ماریں گے جو واقعی مرنے کے لائق ہے مرنے کا حق ہے مرنے کا حق رکھتا ہے وہ اور اگر چھوڑ دیں گے تو آپ نے احسان دھتا آپ نے کہا سو ماما تین دن سے میں تمہیں قید کیے ہوئے ہوں کھانے پینے میں کوئی تکلیف نہیں ہونے دی اس نے کہا بالکل آئے سو ماما میں تمہیں چھوڑنا بھی چاہتا ہوں اور میں نے یہ نیت کر لیا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں تمہارے بھی بی بی بچے ہیں لیکن آئے سو ماما میری ایک شرط ہے کہا بتاؤ اے محمد کچھ مال چاہیے دولت چاہیے سونا چاندی چاہیے میں یماما کا گورنر ہوں ایک حکم دوں گا بھی فوراں چلا آئے گا آپ نے کہا نہیں آئے سو ماما مجھے سونے کی چاندی کی ضرورت نہیں ہے سو ماما میری ایک شرط بسی Villa میں جب بھی مسجد میں آتا ہوں تُو مجھے دیکھتا ہے چہرہ گھما لیتا ہے مجھے دیکھتا نہیں ہے میری آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتا ہے سو ماما بس میری خواہش اتنی ہے ایک بار تُو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے بات کر جیسے میں تُس سے بات کر رہا ہوں تُو مجھے دیکھ کر بات کر میں تجھ سے بات کرتا ہوں تو سر پھیر کر چہرہ دوسری طرف کر کے مو موڑ کر مجھ سے بات کرتا ہے آئے سماما میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا لیکن ایک بار تو میری شکل تو دیکھ لے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات تو کر لے مولانا جرجیس کو اگر فانسی کی سزا ہو جائے اور جج صاحب یہ کہہ دیں کہ جرجیس صرف میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو تو مجھے دیکھ کر بات کرو میں تمہاری فانسی کی سزا ماف کر دوں گا تو بتاؤ جرجیس دیکھ لے گا کہ نہیں دیکھ لے گا ارے دیکھنے میں کیا جی جس صاحبت ہے لیکن یہ کتنا بڑا کتنا بڑا شاتر دماغ آگلی اس کو آفر بھی دے دیا میں چھوڑ دوں گا اور وہ جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے پتکے ہیں جو کہتے کرتے ہیں کہا میں چھوڑ دوں گا لیکن مجھے دیکھ لے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک بار گفتکو کر لے تو جانتے ہو اس نے کیا جواب دیا جان چھوڑنے کا آفر مل گیا لیکن اس کا جواب دیکھو کیا تھا کہتا ہے محمد مہ رائی تو وَجْحَنْ اَقْبَحَ مِنْ وَجْحِكْ میں نے ایران کا بادشاہ دیکھا ہے میں نے توران کا بادشاہ دیکھا ہے میں نے مصر کے بادشاہ کو دیکھا ہے میں نے شام کے بادشاہ کو دیکھا ہے میں نے ایراک کے بادشاہ کو دیکھا ہے میں نے اردن کے بادشاہ کو دیکھا ہے میں نے آغربائی جان کے بادشاہ کو دیکھا ہے محمد میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے چہرے دیکھے ہیں تیرا چہرہ جانتا ہے کیسا لگتا ہے مجھے مارائیت وجہن اخبہ من وجہ چہروں میں سب سے گندہ اگر کسی کا چہرہ ہے سب سے بدصورت اگر کسی کی شکل ہے تو آئے محمد تیری ہے جا نہیں دیکھتا تیرا چہرہ قتل ہو جانا گوارہ ہے تجھے دیکھنا گوارہ ذرا غور کیجئے زد دیکھئے اس کی مارائیت وجہن اخبہ من وجہ تنیا میں بڑے بڑے چہرے دیکھے سب سے گندہ چہرہ تیرا چہرہ ہے نہیں دیکھتا جس چہرے کو عرش والے نے سراجم منیر کہا ہو یا یوہن نبی انہیر صلی اللہ کا شاہدہ و ببشرہ و نظیرہ و دایا نیل اللہ ہی بیز نہیں و سراجم منیرہ ہم نے روشن چاند سراجم منیرہ روشن سورج بنا کر بھیجائے جس چہرے کو اللہ تعالی نے چمکتا ہوا روشن سورج کا ہو اس کو یہ سب سے گندہ چہرہ کہہ رہا ہے جس چہرے کو کبھی ام سلیم نے اندھیرے میں دیکھا تو کہنے لگتی ہے محمد اندھیری رات میں میرے پاس آئے تو ایسا لگا جیسے میرے گھر میں کسی نے چراغ روشن کر دیا ہو جن کے بارے میں حضرت علی نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے نبی کا چہرہ جب دیکھتے تو ایسا لگتا جیسے سورج کی روشن میں تلوار چمکتے ایسے محمد رسول اللہ کا چہرہ چمکتا اور دمکتا اور جس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان اپنے ثابت نے کہا تھا و احسن من کلم تر قطعینی و اجملہ من کلم تل دن نساؤ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کوئی چہرہ ہی نہیں دیکھا عورت دنیا کے کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا آپ سے زیادہ حسین بچہ پیدا ہی نہیں کیا جس چہرے کو میرے بھائیوں اتنا خوبصورت کہا گیا ہو اس چہرے کے بارے میں یہ سمامہ کہتا ہے دنیا میں سب سے گندہ اگر کسی کا چہرہ ہے تو آئی محمد تیرا جان نہیں دیکھتا حضرت عمر فاروق کی ہاتھ تلوار پہ مچلنے لگتی ہے نبی اکرم کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اللہ کے نبی نے چہرے عمر فاروق کی کے ہاتھ کو دیکھا وہ تلوار کی میان پہ مچل رہا ہے ادھر دیکھا فرمایا عمر تلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو عمر تلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو اللہ مہستان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ان جملوں کے بات کہا کرتے تھے کہ اللہ کی نبی نے کہا تھا عمر جلدی نہ کیا کرو کیونکہ جب تم نبی نبی سے تلوار نکالتے ہو تو multi یہ نہ ہو جاتا ہے عمر تم تھلوار نکالنے میں بہت جلدی کرتے ہو تھلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو حضرت عمر فاروق نے کہ اللہ کے رسول وہ آپ کے چہرے گوز سب سے گندہ چہرہ کہتا ہے صرف آپ کا اشارہ ہو اس کی گردن ابھی یہی طلب رہی ہوگی اس کی جزن سے علاق کر دیتا ہوں فرمایا نہیں نہیں اے عمر گورنر ہے یا ماما کا اونچی پوشٹ پر ہے اور جو اونچی پوشٹ پر ہوتا ہے اس کی اکڑ کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے اس کو کچھ تکبر ہوتا ہے اس کو بھی اپنی کورنری پر تکبر ہے جانے دو آئے اس کو ماما ٹھیک ہے میری شکل نہیں دیکھتا مت دیکھ میرا چہرہ نہیں دیکھتا مت دیکھ اچھا جا ذرا میرے کچھ صحابیوں کے ساتھ اس مدینہ کو دیکھ لے اس بستی کو دیکھ لے ایک چکر لگا لگا لے دیکھ یہاں کیسا آمن برس رہا ہے کیسی شانتی برس رہی ہے کتنا آمن کا ماحول ہے ذرا جا اور میری اس مدینہ کی بستی کو دیکھ لے سماما پیچھے سر کر کے کہتا ہے آئے محمد نہ تجھے دیکھتا ہوں نہ تیری بستی کو دیکھ نہ گبارہ ہے جس طرح تیرا چہرہ سب سے گندہ مہار آئی تو بلد نخبہ من بلد تیری بستی بھی سب سے گندی بستی تیرا شہر بھی سب سے گندہ شہر ہم نے ایران دیکھا شام دیکھا عراق دیکھا مصر دیکھا فلسطین دیکھا ہم نے سب دیکھا سب سے گندہ شہر اگر کوئی نظر آیا تو تیرا شہر مدینہ نظر آیا قتل ہو جانا گبارہ نہ تیرا چہرہ دیکھ نہ گبارہ نہ تیری بستی دیکھ نہ گبارہ اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے ہی عمر کر میں نے اس کو معاف کر دیا ہے یہ مجھے نہیں دیکھتا ہے نہ دیکھنے دو یہ میری بستی کو نہیں دیکھتا ہے نہ دیکھنے دو جاؤ اس کے بیپی بچے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے میں نے اس کو چھوڑ دے کا حکم ناپس کر دیا ہے جاؤ اس کو چھوڑ دو جاؤ اس کی رسی سے اس کو آزاد کر کے کھرکہ دو خیریت کے ساتھ مدینہ کے بورڈر کو کروز کرا دو دیکھو مدینہ کی بستی سے کروز کرانا تمہاری ذمہ داری ہے اس مدینہ میں اس کا کوئی قتل نہ کر دے میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور مدینہ کے بورڈر تک اس کو حفاظت کے ساتھ پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے لیجئے جو تلوار لے کے قتل کرنا چاہ رہا تھا حضرت عمر انہی کو ذمہ داری دے دی کہ ان کو بورڈر کروز کرا دے جو قتل کرنا چاہتے تھے وہ حفاظت کر رہے ہیں سیکورٹی گارڈ بن کے جا رہے ہیں بورڈی گارڈ بن کے جا رہے ہیں یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کب نکال کے جا رہے ہیں اور کب گاڑی پلٹ جائے کب کہہ دیا جائے کہ ہتھیار چھین کے بھاگ رہا تھا اس لیے ہمیں جواب میں گولیاں چلانا پڑی گوھر کرو اور سیکھو حکومت کیسے چلائی جاتی ہے سیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو بورڈی گارڈ بنا مولانا جرجیس جس کو مارنا چاہ رہے ہو اسی کہ وہ کہہ دیا جائے تمہیں ان کے گھر کھانا بھی کھانا ہے اور ان کا سر بھی دبانا تو کیسا لگے گا مولانا جرجیس کو سر دباتے گلہ دبانا لیکن نہیں حضرت عمر نے سر نیچے کر لیا کیونکہ یہ حکم تھا جنابے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے چلنے لگے تمہاں مسجد سے باہر نکلا مسجد نبی کی چوکھٹ سے مڑ کر دیکھتا ہے چلو دیکھیں لو اس کا چہرہ دیکھنے میں حرج کیا ہے اب تو چھوڑ ہی دیا ہے بہت کہہ رہا تھا دیکھ لو اتنا سب کچھ کہنے کے بعد بھی چھوڑ دیا ایسی ایسی باتیں سنتا تھا ان کے بارے میں لیکن اتنا سب کچھ کہنے کے بعد چھوڑا چاہے گیا مسجد کے دروازے سے نکلا اللہ کے رسول اس کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے آئے دشمن کو چھوڑ جو قتل کرنے آیا تھا محمد رسول اللہ کا اس کو چھوڑنے کے لئے اس سیکھو اس کو نہیں معلوم کہ پیچھے پیچھے اللہ کے رسول آ رہے ہیں دروازے پہ گیا پیچھے مل کے دیکھتا ہے کہ دیکھ لو جیسے اس نے پیچھے مل کے دیکھا سامنے محمد رسول اللہ کھڑے ہیں پہا سمامہ یہ تمہیں چھوڑ کے آئے اب اس نے قریب سے نبی کی شکل دیکھی پھر آگے بڑھتا ہے عمر کہتے ہیں آہستہ آہستہ چلو لیکن وہ تیز تیز چل رہا ہے سمامہ جتنی تیزی کے ساتھ خدم آگے بڑھتا ہے اس کا دل دھگنی رفتار سے پیچھے کی طرف بھاد رہا ہے سمامہ کے پیر آگے کی طرف لیکن سمامہ کا دل جنبی محمد رسول اللہ کی طرف دو میل دور چلا گیا جو گاؤں ملا اس گاؤں میں ایک کونہ نظر آیا اس کونہ کے پاس آگر بیٹھ گیا ڈول سے پانی نکالا صحابہ کو مسجد نبی کے پاس کونہ کے پانی سے نہاتے ہوئے دیکھا اسی طریقے سے نہایا گسل کیا اور گسل کرنے کے بعد پھر لوٹ کر واپس آنے لگا حضرت عمر کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو ہمیں مدیدے کے بورڈر پر چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے سمامہ سنتا ہی نہیں ہے سمامہ سیدھے سیدھے بھاگتا ہے آگے آتا ہے اور مسجد نبی کی چوکٹ کو پکڑ لیتا ہے کہتا ہے محمد ابن عبداللہ اللہ کی نبی ابھی بھی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ کچھی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے ہاں مٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اس نے اپنے صحابہ کے ایک بیچ میں محمد رسول اللہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا اس نے سمجھ لیا چاروں طرف ستاروں کے پیش میں جو سب سے زیادہ چمک رہا ہے چودھویرات کی طرح وہی محمد رسول اللہ ہے اس نے زوردار الفاظ میں کہا محمد ابن عبداللہ اللہ کی نبی پیچھے بڑھ کے دیکھتے کہتے اٹھ گئے سمامہ کیا ہوا مدینے میں کیا کسی نے پریشان کیا میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا کیا میرے کسی صحابی نے تمہیں گالی دی میرے کسی صحابی نے تمہیں مارا عمر کو بھیجا تھا تمہارے ساتھ باڈر تک چھوڑنے کے لیے پھر کیا بات ہے کہ تم یہاں آگئے ہو کیا عمر نے تمہاری گردن پر تلوار رکھی جواب دیتا سمامہ روتے ہوئے نہیں اے اللہ کی نبی ہے تو کچھ نہیں ہے میں اب قید ہو گیا جب رسی سے پند آتا تو آزاد تھا جو من میں آتا تھا بولتا تھا آپ کے خلاف بھی زہر اگلتا تھا لیکن جب آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو حقیقت میں وہ آزاد ہی نہیں دی آپ نے مجھے اپنے دل کا گرویدہ بنا لیا ہے اپنے اخلاق کے رسی میں باندھ دیا ہے مجھے معاف کر کے میرے بیویوں بچوں پر احسان کر کے آپ نے مجھے خرید لیا ہے اے محمد ابن عبداللہ یمامہ کا گورنر تھا آج گورنری کا تاج اتارتا ہوں اور محمد کے پیروں کے جوتیں ساتھ کرنے کے لیے محمد کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں مجھے بھی اپنا غلام بنا لو مجھے بھی اپنے مذہب میں لے آؤ مجھے بھی اسلام سے جوڑ دو اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدو و رسولو یہ کلمہ پڑتا ہے اور سمامہ جناب محمد رسول اللہ کا سچا امتی بن جاتا ہے ایک یہودی ہے قیدی ہے اور اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس کے جرم کے حساب سے اس کی سزا قتل ہے لیکن اس کو معاف کر رہے ہیں محمد رسول اللہ اگر یہ اخلاق سب پڑھ لیں تو کوئی بھی نتیہ نند پیدا نہ ہو اور کوئی بھی وسیم رزوی کی طرح قرآن کی آیتیں نکالنے کی بات نہ کریں شرط یہ ہے کہ گھرڑا اور نفرت کی چادر اتار کر محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالع کیا جائے قیدیوں کے ساتھ یہ حسن سنو انسانیت کا ایسا درس انسانیت کا ایسا سواق ہمیں دنیا کی کسی کتاب کے اندر نہیں ملنے محمد رسول اللہ